الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاسلحوا بین اخوائکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اللہ اظم صل على سیدنا ومولادا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالی نے انسانوں کو جیتا جاگتا ہستا بولتا مسکراتا وجود دے کے دنیا کے اندر بھیجائے انسانوں کو اللہ تعالی نے سوچنے کی سمجھنے کی بولنے کی معافی الزمیر بیان کرنے کی صلاحیتیں اتا کی ہیں انسان اپنا اپنا مزاج رکھتے ہیں اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں سوچنے اور سمجھنے کے الگ الگ زاویہ رکھتے ہیں ذہنوں کو قید نہیں کیا جا سکتا جسموں پر پبندی لگائی جا سکتی ہے سوچوں اور فکروں پر نہیں لگائی جا سکتی ہوتا یہ ہے کہ بعض و کار سوچیں مختلف ہو جاتی ہیں جب سوچیں مختلف ہو جاتی ہیں کسی ایک معاملے میں یہ ضروری نہیں کہ لوگ ظالمی ہو تو سوچیں مختلف ہوتی ہیں کئی دفعہ اخلاص پر مبنی سوچیں بھی مختلف ہو جاتی ہیں لوگ مخلص ہی ہوتے ہیں لیکن ایک کا زاویہ نگاہ یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو اس طرح کر لیا جائے اور دوسرے کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر لیا جائے تو چونکہ لوگ جیتے ہیں جاگتے ہیں سوسائٹی میں رہتے ہیں تو پھر ان میں نزا پیدا ہوتا ہے اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے اختلاف رائے پیدا ہو جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے آگ تو کئی دفعہ لگ ہی جاتی ہے لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ آگ بجھانے والے لوگ موجود ہوں ایسے لوگ موجود نہ ہوں کہ جو جلدی پر تیل کا کام کریں بلکہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو جلدی سے اس آگ کو بجھائیں اس کو ٹھنڈا کریں اگر وہ دیکھیں کہ یہ بند دریا کا ٹوٹ رہا ہے اور سراخ ابھی چھوٹا سا بنا ہے تو وہ جلدی سے آگے بڑھیں اس سراخ کو بند کر دیں ورنہ زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے لوگوں کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں ہو جایا کرتے تھے ہمارے اسلاف میں اکابرین میں حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان مشاجرات ہوئے کرنے کا کام یہ ہے کہ آج ہم کیا کریں اگر ہم دیکھیں کہ دو لوگوں میں دو مسلمانوں میں کسی جگہ اختلافات ہو گئے ہیں تو آگے بڑھیں اور ہم اپنا کردار ادا کر کے دو لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا فرمایا بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں فَأَسْلِحُ بَيْنَا خَوَئِكُمْ تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلاح کرا دو اگر کبھی ان میں ناراضگی ہو جائے چونکہ ہیں بھائی قرآن مجید کا اسلوب بیان دیکھئے رب کریم کا انداز کریمانہ فرمایا بھائی ہیں اے بھائی مسلمان بھائی ہیں اگر کبھی اختلاف ہو جائے فَأَسْلِحُ بَيْنَا خَوَئِكُمْ اپنے بھائیوں میں صلاح کرا دو وَتَّقُ اللَّهِ اللَّهِ سَدْرُو لَاَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے ڈار کے صلاح کرانا اللہ سے ڈار کے صلاح کرانا اور تم بھائیوں میں صلاح کراؤ گے تو رب تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا یہ عزاز ملے گا اختلاف رائے ہو جاتا ہے لیکن جو بیٹھے والے لوگ ہیں آمنے سامنے جو دیکھنے والے ہیں جو ان کو جاننے پہچاننے والے ان کا کام جی ہے کہ وہ آگے بڑھیں ان کے درمیان صلاح کرائیں اختلافات کی آگ کو نہ بھڑکائیں ہمارے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں جو گھر سے بڑے ستائے ہوئے ہیں تازی لڑائی کر کے آئے ہیں اپنے والد کے ساتھ وہ بہت سارے شکوے آ کر کے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے پردیس میں وقت گزارا مہنہ سب سے زیادہ میں نے کی اببہ کا ساتھ سب سے زیادہ میں نے دیا اب چونکہ تازی نرازگی ہوئی ہے نا تو ساتھ ساتھ وہ سارے شکوے آج سے پانچ سال پہلے جو اببہ نے ان کو سخت لفظ کا تھا وہ بھی وہ یاد کر کے آئے ہیں ابھی لڑائی ہوئی ہے نا اب وہ ہمارے سامنے آگ کا لاوہ پورا تپ رہا ہے اب دو کام ہیں ہمارے ذمہ یہاں تو ہم یہ کہہ دیں کہ تیرہ اببہ تو ہے اسی طرح کا مجھے تو بہت پرانا پتہ ہے لیکن میں تو اس لیے نہیں کہتا تھا کہ تمہارے گھر میں لڑائی نہ ہو ایک تو یہ بات یہ ہم نے جلتی پہ تیل کا کام کیا وہ نوجوان اور بھڑک گیا اور ایک یہ ہے کہ ہم نے ساری باتیں سننے کے بعد کہا یار میں نے تیرے باپ کو تیرے اوپر شفقت کرتے بھی دیکھا ہے جب تو بیمار تھا تو میں نے رات کو اسے حسبتال کی ٹھٹھرتی رات میں باہر بیٹھے بھی دیکھا ہے میں نے اسے تیرے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے بھی دیکھا ہے آپ نے اختلافات کی شدت کو کم کر دیا جلتی آگ پر آپ کے چند جملوں نے شبنم کا کام کیا وہ تھنڈا کر دیا اپنے محول کو بھائی آیا ہمارے پاس سنانے کہ میرا بھائی بڑا ہی ظالم ہے بڑا ہی صفاق ہے اب ایک تو یہ تھا کہ ہم نے کہا یار وہ تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہے بڑا بادخلاق اور ایک یہ ہے کہ ہم نے اسے کہا یار بھائی بھائی ہوتے ہیں تو نے صفاقی دیکھی ہے وہ دن نہیں دیکھا جب کسی شخص نے ذرا سا تجھے تکلیف دی اور تیرا بھائی آپے سے باہر ہو گیا تھا اس نے کہا تھا کہ تُو نے میرے بھائی کا کچھ کہا ہے وہ دن جب ہم نے اسے یاد کرا دیا تو اب اس کے اندر وہ جو اختلاف کی شدت تھی اور وہ نفرت کا لاوہ یکدم محبت کی ہوا کا جھونکہ آیا اس نے اسے ٹھنڈا کر دیا میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اس میں بڑوتری پیدا کرتے ہیں وہ اس طرح کا محول بناتے ہیں کہ وہ آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے لیکن اگر دائیں بائیں والے اس طرح کریں کہ ان کو جینے کا موقع دیں اگر بیٹی کے گھر والے بیٹی کے گھر والے بیٹی کے گھر والے اپنی بیٹی کے سامنے بیٹی کے نہیں داماد کے فضائل بیان کریں اس کی خوبیوں کا ذکر کریں تو یہ آگ تھنڈی ہوگی بیٹے کے گھر والے اگر اس طرح کریں کہ وہ بیٹی کی خوبیاں بہو کی خوبیاں تھوڑی بیان کریں تو اس سے اختلافات کی آگ تھوڑی تھنڈی ہوگی آپ یہ دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہیں نماز اور روزے سے زیادہ درجہ اتا کرے گا لکھنے سے نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ تمہیں دے دے گا جو تمہیں صدقات اور خیرات سے زیادہ درجہ دے وہ عمل نہ بتاؤں یا رسول اللہ بتائیے تو فرمایا دور اٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دو اللہ تعالیٰ تمہیں ان عمال سے زیادہ اجار اتا فرما دے گا لوگوں کے درمیان صلح کراؤ لوگوں کے دوسرے کے قریب کرو ہمارے ہاں مسلمانوں میں سیو لقیدہ لوگوں کے اندر نہ ملا جو جوڑ دے شاید کوئی ایسا نہ ملا جو انہیں قریب کر دے عوص اور خضرج کی لڑانیاں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے زوروں پہ تھی لیکن کریم کے کرم کی برکھا برسی تو حضور نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا لوگ پسند نہیں کرتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں پسند نہیں کرتے کٹھے بیٹھنا عوص اور خضرج اس نے لڑنے والے قبیل محبت کی باتیں کر رہے تھے ایک بڑا یہودی وہاں سے گزرا اس نے پھر وہی بات چھیڑ دی اس نے تمہارے دادا کے ساتھ یہ کیا تھا اس نے تمہارے پردادا کے ساتھ یہ کیا تھا اس نے فلاہ موقع پہ یہ کیا تھا وہ پھر شدت آئی وہ جہلیت میں جو ایک دوسرے کے خلاف اشار پڑا جاتے تھے وہ بھی دوبارہ سے لوگوں کے ذہنوں میں آئے باتیں بڑی تلواریں نکلیں آگ لگانے والے اپنا کام کرتے ہیں پر یہ کیا اندھیر نگری ہے کہ آگ لگانے والے تو آگ لگا رہے ہیں آگ بجانے والے کہاں سو گئے وہ لوگ جن کو زندہ رہنا تھا جاگتے رہنا تھا ڈیوٹی کرنا تھی آگ بجانی تھی وہ کدھر گئے جب آرس اور خضرج کے درمان یہودیوں نے آگ بھڑکا دی تو کسی نے جا کے رحمت اللہ العالمین محبوب کو خبر کی حضور جلدی سے تشریف لائے سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کی کہا اور رب نے تمہیں نعمت دے کے بھائی بھائی بنا دیا ہے تم کن چکروں میں پڑ گئے رسول کریم نے آیات پڑی حضور آئے باتیں بتائیں ان کی آنکھیں غصے سے لال تھیں اب آنسوں سے تھنڈی ہوئیں پھر سے ایک دوسرے کے سینے لگ گئے پھر سے محبتیں بڑھ گئیں کیا کریں آگ لگانے والے چاگ رہے ہیں تیل ڈال رہے ہیں تبہ یک کر رہے ہیں امت کا شرازہ بکھیر رہے اللہ کرے کہ آگ بجھانے والوں کو کوئی چست کر دے کوئی آگ بجھانے والوں کو کھڑا کرے انہیں کو بتائے کہ بڑی فصلیں جل گئیں کئی نسلوں کا نقصان ہو گیا بڑی ساری تبہیاں اتر گئیں اٹھو نین سے بیدار ہو جاؤ دیکھو حالات بڑی خوفناک سمت اختیار کرتے جا رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا کبھی ترک نہیں فرمایا حضور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ہمیشہ پسند کرتے حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر بھی جنگ کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا احتمام فرماتے جب ظاہری طور پر طبیعت مبارک بڑی علیل تھی وسال ظاہری کی ایام قریب تھے بظاہر حضور قدم نہیں اٹھا پاتے تھے پھر بھی دو لوگوں کو سہارا لے کے مسجد میں تشریف لاتے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے پسند کرتے لیکن قبیلہ امر بن عوف کی صلح کرانے کے لئے جب حضور تشریف لے گئے تو آپ کو بخاری شریف میں ملے گا کہ اتنی تاخیر ہوئی کہ صحابہ کو جماعت کھڑی کرنا پڑی اور جماعت لیٹ ہو گئی لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے جماعت کو دیر سے ادا کرنا پسند کیا لوگوں کی صلح کرانے کو اہمیت دی لوگوں کو قریب کرانے کو حضور نے اس قبیلے کی صلح کے لئے ان کے نزا کو دور کرنے کے لئے حضور نے جماعت کو لیٹ کر لیا ہم بھی اس طرح کریں نا کہ چلیں کچھ نفلی کام ہی چھوڑ دیں کچھ اپنی خواہشات ہی چھوڑ دیں کچھ تھوڑا سا ہم نہ ہو سکتا ہے کوئی ہمیں تانہی دے کہ تم کیوں آئے ہو اب تم بڑے مسلح بننا چاہتے ہو اب تم بڑے سردار بننا چاہتے ہو تمہیں شوق آیا ہے حکم بننے کا ہو سکتا ہے تانے بھی ملیں لیکن یہ کہ جب خیر کے کام میں بندہ نکلتا ہے تو کہیں کہیں اسے ان چیزوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن کوشش کریں اختلافات امت میں ختم ہو کوشش کریں کہ سیو لکیدہ لوگ ایک دگا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کوشش کریں ہمارے خاندانوں کے لوگ ایک دادا کی اولادوں میں اختلاف نہ ہو کوشش کریں کہ محلے داروں میں اختلافات نہ ہو کوشش کریں کہ ہماری مساجد میں لوگ سلح کے ساتھ رہے ہمارا کوئی نمازی نراز ہو کے دور نہ جائے سلح کا کام کریں سلح کا کردار ادا کریں لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہم نے توفیق عطا فرمائے آخر دعویان الحمدللہ رب العالمين